مولانا تارک جمیل صاحب نے اپنی ایک ایمبولنس سروس شروع کی ہے اور یہ تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز ٹی وی یہ تصویریں جو ابھی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایمبولنس آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے اور اس پر کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ مولانا تارک جمیل فاؤنڈیشن اور اس ایمبولنس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاینہ کیا جا رہا ہے مولانا صاحب کی جانب سے اور یہ تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اس حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں اس پر تو یہ حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے تو مولانا تارک جمیل صاحب کچھ بھی کر لیتے ہیں تو وہ ایک ہیڈ لین بن جاتی ہے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنا ایک برینڈ ڈاؤنچ کیا ایم ٹی جے کا تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں ان کے خلاف ہوتی رہی بلکہ کچھ گروپس تو بقاعدہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے پھر مولانا تارک جمیل صاحب کو کلیرنس دینی پڑی کلیرفیکیشن دینی پڑی آنا پڑا سامنے اور بتانا پڑا کہ بھائی یہ برینڈ صرف میرا نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ میرا ایک اور پارٹنر بھی ہے اور میرا اس کے اندر چھوٹا موٹا سا شیر ہے اور اس نے میرے نام کو استعمال کرتے ہوئے اپنا برینڈ بنایا اور اس سے جو منافع آئے گا اس کو ہم فلاحی کاموں کے لیے استعمال کریں گے خیر برینڈ بڑھ گیا برینڈ لاؤنچ ہو گیا کراچی کے اندر ایک دو برانچز کھل گی لاہور میں بھی ایک دو برانچز ہے میرے خیال سے اس کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ ہوا کہ جناب ایک اور پروپیگنڈا کرنا تھا لوگوں نے جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں آپ سب کو بہت اچھی طرح معلوم ہے تو ان کو کچھ نہ ملا تو ایک ناڑا اور اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی میرے خیال سے وہ جناب انہوں لاؤنچ کر دی بنیان تھی شاید کہ ناڑے کی قیمت پندرہ سو یا دو ہزار پے لگا دی اور اس پہ بتایا گیا کہ جناب دیکھو ایم ٹی جے برینڈ جو ہے کس طرح سے عوام کو لوٹ رہے گھریب ملک کے اندر اتنے مہنگے پرائسز کیوں رکھے ہوئے اس پر بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا پھر بھی ان کو کچھ نہیں ملا تو ایک لینڈ کروزر گاڑی جو جا رہی تھی روڈ کے اوپر کسی نے تصویر لی سوشل میڈیا پر وائرل کی لیکن نمبر پلیٹ پر ایم ٹی جے جو نمبر پلیٹ ہے وہ لگا دی مطلب کچھ نہیں ملا ناڑے برینڈ سے جو ہے اس پر تنقید کی گئی ایم ٹی جے پر اس کے بعد ناڑے پر آئے اس سے بھی کچھ نہیں ملا پھر گاڑی پر آئے اس سے بھی پھر کچھ نہیں ملا تو اب ان کے اوپر ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ایمبولنس سرویس ہے یہ دوسروں کے پیسوں سے اور اس طرح کر کے اس کے خلاف بھی مکمل طور پر پروپیگنڈا اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے حقیقت کیا حقیقت یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں اس نے مولانا صاحب کلیر کر چکے ہیں کہ بھائی جے برینڈ میں نے بنایا ہے اس سے جو منافع آئے گا اس سے میں فلاحی کام کروں گا اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ وہ فلاحی کام کرنے جا رہے بلکہ اس سے پہلے بھی وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں اور پاکستان کے اندر جس طرح سے حالات ہیں آپ کو لاہور میں کراچی میں فیصلہ باد میں گجرہ والا میں پشاور میں اگر بڑے شہروں میں سہولیات میسر ہے ایمبولنس کے حوالے سے ہیلس کے حوالے سے اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ لاہور سے باہر جائے تو وہاں پر بھی سیم سہولیات ہو ایسا نہیں ہے بہت برے حالات ہیں اور ان چھوٹے علاقوں میں ایسی سرویسز دینا میرے نزدیک اس دور کے اندر اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہو سکتا اس سے زبردست انسانیت کی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی اچھا مزے کی بات کچھ لوگ اس میں جو ہے نا فرقہ بندی والی جو جنگ ہے نا وہ بھی کھیل رہے کہ جناب صرف یہ اس فرقے کے لیے بنائی گئی ہے ایمبولنس سرویس جس سے مولانا تارک جمیل صاحب کا تعلق ہے مطلب یہاں پر بھی انہوں نے ٹھانگے کھینچنے کی کوشش کی ہے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے لیکن دیکھیں ایمبولنس اگر آپ کے پاس آتی ہے آپ فون کرتے ہیں آپ سے ایمبولنس سرویس کبھی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کا مذہب کونسا ہے آپ کا کونسا ملک ہے آپ کدھر کے رہائشی ہے آپ کے پاس نیشنلٹی ہے پاکستان کی نہیں ہے آپ شیعہ ہے سنی ہے دیوبندی ہے وہابی ہے آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سے نہ ڈاکٹر کبھی پوچھتا ہے نہ آپ سے پولیس والا کبھی پوچھتا ہے نہ ہی آپ سے کبھی ایمبولنس سرویسز والے کبھی آپ سے پوچھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا تو یہ جو ایمبولنس سرویس ہے ایک اچھی چیز ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے تھی آپ فری میں اس کی مارکیٹنگ کریں کیونکہ اس سے عام لوگوں کی مدد ہوگی اچھا یہ فی الحال تو ایک دو ایمبولنسز آئی ہے ٹیسٹ کے طور پر اس کو معاینہ کیا جا رہا ہے بے شک اس کے اندر کوئی چیز کم ہوگی تو اس کے بارے ہم بتایا جائے گا یا اس کے اندر کوئی اپڈیٹ چیز دگانی ہوگی اس کے بعد جب کلیرنس ملیں گی ہیلس سیکٹر سے اس کو کلیرنس ملیں گی تو بقاعدہ طور پر شروع میں میرے خاصے دس یا بیس ایمبولنس سرویس کا آغاز کیا جائے گا چھوٹے علاقوں میں اور اس کے بعد یہ تعداد فاؤنڈیشن کے ذریعے جو فاؤنڈیشن میں لوگ فنڈ کرتے ہیں یا پھر جو ایم ٹی جے سے جو بینفٹ آئے گا جو فائدہ پروفٹ آئے گا اس کے ذریعے جو ہے ظاہر ظاہر سے بات ہے اس کی تعداد بڑھائی جائے گی اچھا اسی طرح کا ایک پروجیکٹ جو ہے افتاب اقبال صاحب وہ بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں افتاب اقبال نے جب پروجیکٹ سٹارٹ کیا اور انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا بقاعدہ طور پر اپنی ویڈیو میں تو اس پر کسی نے کوئی اتنی تنقید نہیں کی کیونکہ وہ دنیا دار بندہ ہے سب کو پتھا ہے کہ وہ روشن خیال بھی ہے مذہبی بھی ہے اور بڑے زبردست پروگرام کرتے ہیں لیکن ایک مذہبی بندہ جب اٹھا ایک تو آپ کو ماشاءاللہ ہمارے در بہت سارے موجود ہیں چندہ لینے والے چندوں سے لوگوں نے اپنے بنگلے بنا لیے گاڑیاں بنا لی وہ آپ کو ٹھیک نظر آتا ہے لیکن جو بندہ آپ کے چندوں سے یا اپنے بنائے ہوئے برینڈ کے پروفٹ سے اور جو برینڈ وہ ہے اس کے اوپر آپ کا پیسہ نہیں لگا بلکہ انہوں نے اپنی کمائی سے اس برینڈ کو بنایا اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے اگر فلاہی کام ہو جاتا ہے عام انسان کی غریب کی مجبور انسان کی غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کیا ہمیں اس کی مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے میری نظر میں ہمیں مارکیٹنگ کرنی چاہیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے وہ مولانا تارک جمیل ہو کوئی بھی شخص ہو چھیپا ہو ایدی ہو کوئی بھی اس طرح کی سرویس دے رہا ہو جس سے غریبوں کا بھلا ہو تو یار اس میں آپ تانگیں کھینچنے آجائے تو یہ میرے خیال سے زیادتی ہے باقی مولانا صاحب سے جیلسی رکھنے والے تو بہت تعداد میں موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں ان کو تقریبا ہر طبقہ سنتا ہے اگر پاکستان میں کوئی سب سے زیادہ ویوز لے کے جاتے ہیں تو وہ مولانا تارک جمیل صاحب کو ہی ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیانات کے اندر آپ کو انتشار نظر نہیں آئے گا آپ کو تفرقہ نظر نہیں آئے گا مطلب فرق نہیں کرتے فرقوں کی بات نہیں کرتے صرف و صرف انسانیت کی بات کرتے وحدانیت کی بات کرتے اللہ کے رسول کی محبت کی بات کرتے صحابہ کی محبت کی بات کرتے اور یہی ان کا جرم ہے اس سے زیادہ میرے خیال سے کچھ نظر نہیں آتا ہاں مولانا تارک جمیل صاحب نے اگر یہ جو برینڈ بنایا ہے ایم ٹی جے اگر یہ چندے کے پیسوں سے بنایا ہوتا یا اس کا ٹیکس ریکارڈ ایف بی آر کے پاس موجود نہیں ہوتا پھر ہم سب کا بنتا ہے کہ ہم تنقید کریں کہ بھائی آپ نے یہ پیسے کہا سے کمائے نواز شریف صاحب تو اسی چیز پر ناہل ہوئے تھے ان سے ڈالتے یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ نے یہ پیسے کہا سے کمائے جس کو سورس آف انکم کہا جاتا ہے تو ان کا سورس آف انکم بالکل کلیر ہے مولانا صاحب کا اپنے بیانات میں واضح طور پر بتا چکے ہیں کہ بھائی میں ایک زمیندار بندہ ہوں میں لینڈ لوڈ ہوں اور ابھی سے نہیں ہوں بلکہ ازلو سے ہوں جب سے میرے والد ہے وہ بھی امیر ترین انسان تھے اور امیر ترین سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھائی کھرپ پتی ہے امیر ترین سے مراد آج کل پاکستان میں اگر آپ کے بعد دو چار کروڑ روپے ہے تو آپ امیر ترین ہی خود کو سمجھے جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر غربت ہے جس طرح سے ہمارے حالات ہیں آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے تو مولانا صاحب جو ہے ان کا بیگراؤنڈ ایک اچھا بیگراؤنڈ ہے ایک سٹرونگ بیگراؤنڈ ہے وہ عام ٹپیکل جو اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں مطبکہ اگر آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے نام مذہبی نام اگر ان کا نام نہیں بنتا اس سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب ان کا نام بنا کچھ جماعتیں بنائی گئی گروپس بنائے گئے تو اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ان کے پاس کروزرز بھی آگی کرولا بھی آگی گاڑیا بھی آگی گھر بھی آگے اگر آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کا سورس آف انکم کیا ہے تو ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے جو مرید ہیں یا ان کے جو کارکنان ہیں وہ آپ کے اوپر فتوے بھی لگائیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ تمہاری ہمت کیسے بھی تم نے ہم سے پوچھا حالانکہ وہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی چندہ لیتے ہیں وہ چندے سے انہوں نے سب کچھ بنایا ہے اس بندے نے چندے سے کچھ نہیں بنایا بلکہ ایک زمیندار بندہ ہے اور اس کے جو برینڈ بنایا گیا وہ کس لیے بنایا گیا کہ تاہکہ فلاہی کام کر سکے اور اس کا دیکھیں آپ کو نتیجہ مل گیا ہے کہ ابھی برینڈ کا آغاز ہی ہوا ہے تو ایمبولنس سرویس کا آغاز کر دیا گیا ہے بلکل ابھی دو ماہ بھی شاید نہیں گزرے اس برینڈ کو ایم ٹی جے کو اور ابھی مکمل طور پر پاکستان میں آپریشنل بھی نہیں ہوئی اور ریزلٹ آپ کو نظر آ گیا کہ ایک ایمبولنس سرویس کا آغاز انہوں نے کر دینا ہے کچھ دنوں میں فیلحال یہ گاڑی تیار ہوئی تو اس گاڑی کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اور جو لوگ جس طرح کے پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ سب کچھ آپ کے ساتھ نکلے کرنے کی کوشش کی ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اس حال ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات